اسلام علیکم امریکہ کا وہ غیر معمولی اور پر اسرار کونہ جسے برسوں تک کسی نے تلاش کرنے کی حمد نہیں کی یوٹا کے ایک شوٹے سے قصب اسکالانٹے کے باہر ایک تنگ وادی میں ایڈوینچر وائیڈ رگ گرین ایک عجیب و گریب سرحت کی تلاش کر رہے ہیں جو اتنی نامعلوم ہوتی ہے کہ اس کا شمال زمین پر موجود سب سے پر اسرار مقامات میں ہوتا ہے یہ کھائی اور اس میں موجود پہاڑیاں ملزمین سے تیس میٹر کی بلندی پر ایک سہرہ کی جانب جاتی دکھائی دیتی ہیں جس کی چڑائی اب تقریباً سو فٹ سے کم ہو کر وہ مشکل ایک فٹ رہ گئی ہے اور اس کے بعد یہ کھائیوں کی ایک بھول بھلوئیوں میں داخل ہوتی ہے یہاں چاروں طراف میں ایک خاص خموشی اور سناڑا چھایا ہوا ہے درچہ حرارت چالیس ٹگری سینٹی گریڈ تک پہنچتے ہی اس پوشیدہ وادی میں اترنے میں مشبول ہونا انسانی دماغ کو سب کچھ بھول دینے پر مشبول کر دیتا ہے ایسکالانٹ کے ایک حصے کے شریک مالک گریڈ کا کہنا ہے کہ کسی کو بھی ایک طویل عرصے تک اس جگہ میں دلچسپی نہیں تھی وہ مسید کہتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں امریکہ میں پہاڑوں کے آخری سلسلے ہنر ہیوس کا نام رکھا گیا تھا یہ دریاؤں کا آخری گھر ہے اور یہ امریکہ کا وہ آخری مقام تھا جسے اٹھارہ سو ستر کی دہائی میں دریافت کیا گیا تھا ہر کوئی اس کے باہر سے ہی گزرتا رہا کیونکہ یہ بہت خطرناک تھا آج جنوبی یوٹا کی گریم سٹیئرز ایسکالانٹے امریکہ میں سب سے خطرناک اور ناقابل رسائی مقامات میں سے ایک ہے یہ ایک ایسا مقام ہے جو پچیدہ سطح مرتفع پہاڑوں اور چٹانوں سے بھرا ہوا ہے اور جسے کبھی بھی مکمل طور پر دنیا کے سامنے نہیں لائے گیا اور نہ ہی کوئی امریکی شہری مقامی بشیندہ یا کوئی اور اسے سمجھ بایا ہے مثال کے طور پر یہ علاقہ کچھ امریکی ریاستوں ڈیلاویر اور رہورڈ آئی لینڈ سے بھی بڑا ہے اور اہم بات یہ ہے کہ نقشہ نگاروں کے لیے یہ برعظم امریکہ میں نقشہ بندی کرنے کے لیے آخری جگہ تھی گرین کے مطابق ان دنوں یہاں ایسی سینکنوں کھائیوں اور چٹانوں کے درمیان ایسی وادیاں موجود ہیں جنہیں دریافت کرنا تو دور کی بات ہے جنہیں درمیان